جی سلام علیکم یہ ہمارا سٹاک منیجمنٹ سسٹم ہے جو کہ ہم نے بڑا ہی زبردست بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو لاغ ان کرتے ہیں اس کا میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جن کا سیل پرچیز کا بزنس ہے ٹھیک ہے اور ان کے لیے بہترین ہے جو راب میٹریل پرچیز کرتے ہیں اور اس سے پروڈکشن کرتے ہیں مطلب اپنی خود کی آئیٹم تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے اس کا ایک اچھا سا میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سوفیر کی جو بیسک سیٹنگ ہے آپ نے وہ کر دینی ہے بیزنس نیم ہے یہاں پہ آپ اپنی کامپنی کا نام لکھیں گے اور کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے انٹین نمبر لکھیں گے اڈریس لکھیں گے لوگو لگائیں گے اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے دوسرے نمبر پہ یوزر مینجمنٹ ہے یوزر مینجمنٹ کیا چیز ہے ملٹی یوزر اس سوفیر کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسائن پرمیشن پرمیشن کی اس کے اندر بھی اپشن موجود ہے یہاں پہ کچھ ہم نے رولز دیئے ہوئے ٹھیک ہے تو ہر رول کو آپ ملٹیپل پرمیشنز یہاں پہ دے سکتے ہیں مطلب جو آپ کا اپریٹر ہے اپریٹر کیا کام کر سکتا ہے جی پارٹی ریڈ کر سکتا ہے اگر آپ نے اس کو پارٹی ریڈ کروانی ہے تو اس کو 1 ریڈ دیں اگر نہیں کروانی تو یہاں بھی 0 ڈال دیں ٹھیک ہے اسی طرح insert delete یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ پرمیشن یہاں سے سنگ کروائیں گے تو یہ پرمیشن رول کے اس رول کے لیے سیٹ ہو جائے گی تو لائک آپ کا جو یہاں پہ میں اپریٹر کا ایک اکاؤنٹ بناتا ہوں ٹھیک ہے پاسفورڈ میں یوزر نیم اپریٹر ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور پاسفورڈ میں 1 2 3 رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس بندے کو ہم نے پرمیشن دسائن کی ہے یہ اپریٹر رول کو اپریٹر کیا کر سکتا ہے جی پارٹی ریڈ نہیں کر سکتا پروڈکٹ ریڈ نہیں کر سکتا سیل کر سکتا ہے پرچیز کر سکتا ہے ایمپلائی ریڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اسی طرح یونٹس اور جو برینڈ ہے وہ ایڈ کر سکتا ہے جی وہ بلکل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ آپ کے بارزی ہے اسی طرح چیزیں اس کے اندر موجود ہیں آپ پرمیشنز ایڈ کر دیں اس کے بعد بیک اپ ہے یہاں سے آپ بیک اپ کا پاتھ سیلٹ کر سکتے ہیں سسٹرم کیا کرے گا جب آپ کام کرنے کے بعد فری ہو جائیں گے اس کو کلوز کر دیں گے تو یہ خود بخود بیک اپ لے لے گا اس ایم ایس کی سیٹنگ اس کے اندر موجود ہے آپ کے پاس کوئی بھی انڈرویڈ فون ہے تو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس ایم ایس بیج سکتے ہیں کل لوگوں کو بیج سکتے ہیں جن سے آپ جو پیمنٹ ہیں وہ ریسیو کر رہے ہیں جن سے آپ پیمنٹ ریسیو کر رہے ہیں جن کو آپ پے کر رہے ہیں جن سے آپ سیل آرڈر جن کو آپ سیل آرڈر کر رہے ہیں جن سے پرچیز کر رہے ہیں اور جس کو آپ سیلری پے کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس سیل میں موجود ہے تو ٹھیک ہے یہ اس کے لئے ہم نے اپشن رکھا ہوا ہے ڈیشپورڈ میں جائیں انڈرویڈ فون کو کیبل کے ساتھ لگا کے اس کی سیٹنگ میں جائیں اباؤٹ میں بیلڈ نمبر پہ تین دفعہ کلک کریں ڈیویلپور اپشن آئے گا اس میں یو ایس بی دی بگنگ کو انیبل کر دیں تو آپ کنیکٹ بائی ڈیٹا کیبل میں کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو فون کنیکٹ ہوگا سسٹم پہ وہاں پہ فون کے اپشن آجے گا کہ آپ اس کو اللہ کر دیں اگر آپ کو فون کنیکٹ ہو جائے گا اگر آپ وائی فائی پہ ہیں تو وائی فائی اڈریس ہے اپنے فون کو یہاں پہ لکھیں کنیکٹ کریں تو آپ کو فون کنیکٹ کر دے گا اب اس کو یوز کرتے ہیں پورڈکٹس میں ہے پورڈکٹس میں کیا ہوگا کہ آپ یہاں سے آپ کی جو بھی پورڈکٹس چاہے وہ را مٹیریل ہیں چاہے جو آپ خود پورڈکشن کرتے ہیں آپ ان کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ برینڈ ہے آپ پلس کے بٹن پہ کلک کر کے اپنی مرضی کے اور برینڈ پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ کٹیگری ہے پلس پہ کلک کر کے آپ مزید کٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں یوناٹس ہے پلس پہ کلک کر کے مزید یوناٹس ایڈ کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں یہ اپ ڈیٹ پہ ہو جائے گا اب یہاں پہ کوئی ڈیٹول ہے uditolbeks یہاں پہ برینڈ ہے اور اس کی کیٹیگری کیا یہ صبح ہے اور یہ پیس میں آپ لے رہے ہیں یہ آپ کو 110 سرویر کا مل رہا ہے اور آپ ایک سو بیس روپے کا سیل کر دیں آپ کے پاس جو موجود ہیں وہ کچھ بھی موجود نہیں ہے یا آپ ایک ڈال دیں اس کو آپ سیو کر دیں اسی طریقے سے آپ اپنی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کو ایڈ کریں گے اور ایڈٹ کے بٹن پر کلک کریں یہ پینسل پر تو یہ آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتی ٹھیک ہے پارٹیز میں آئیں پارٹیز میں کیا کرنے آپ نے یہاں پر کوئی بھی پارٹی ایڈ کرنی ہے مطلب میں ایک پارٹی ایڈ کرتا ہوں اسمان نام سے اسمان لاہور ٹھیک ہے یہ پارٹی میں نے ایڈ کیا ہے یہ میری گاہ ہے جن کو آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے کسٹمر ہوں گے اور جن سے آپ پرچیز کر رہے ہیں وہ آپ کے وینڈر سپلائر کمپنی شاپ کے پر یا مسلینیس میں سے آپ کو یہ ایک رکھ لیں تو میں اس کو ایز ایک کسٹمر کنسیڈر کر رہا ہوں یہاں پر اس کا جنڈر لکھیں شاپ اگر اس کی ہے یا بزنس نیم ہے تو یہاں پر لکھیں اس کا اڈریس یہاں پر لکھیں آپ اس کو کرتے ہیں سیو یہ سیو ہو گیا یہ اسمان ٹھیک ہے آچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسٹمر سیو کرتے ہیں تو ان کا جو پریویس بیلنس ہے وہ بھی ہمیں ایڈ کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سیٹ پریویس بیلنس آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر اسمان پر کلک کریں گے ڈیبٹ ڈیبٹ کا مطلب یہ ہے کا آپ نے اس کے پیسے دینے ہوں مطلب کسٹمر سے آپ نے پیسے لینے ہے تو آپ ڈیبٹ میں لکھیں گے اگر اس کے آپ کے پاس جم ہے ٹھیک ہے تو آپ کریڈٹ میں لکھیں گے مثال کے طور پر ہم نے اس سے پینٹالیس آزار پیل لینا ہے تو آپ ڈیبٹ میں لکھیں گے وہ کریڈٹ میں زیرو ڈال دیں گے اس کو سیو کر دیں گے تو اس کا جو پریویس بیلنس ہے وہ سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈیٹ بھی کلک کریں گے اگر آپ نے اس کے آپ کے پاس جمع ہے تو آپ کریڈٹ میں لکھیں اور ڈیبٹ میں زیرو ڈال دیں مطلب یہاں پہ آپ لکھیں 45,000 اس کو اپڈیٹ کر دیں اپڈیٹ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ کسٹما کا جو پریویس بیلنس ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اچھا اب اپڈیٹ کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ اپنی سیل اور پرچیز کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ ایمپلوئے تو مجھے ایک آدھ ایمپلوئے ایڈ کرنا چاہیے میں ایمپلوئے میں آتا ہوں ایڈ ایمپلوئے پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ایمپلوئے کا نیم میں نے دو ایمپلوئے ایڈ کیے ہوئے ہیں اگر آپ کے ایمپلوئے بلکل بھی نہیں ہیں تو آپ نے جناب یہاں پہ کیا کرنا ہے سیلف کا ایک ایمپلوئے آپ نے ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہ ایڈیا بغیرہ اگر ڈیزگنیشن آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے نیو ڈیزگنیشن ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی فکس سیلری ہے اس میں آپ زیرو ایڈ کریں کمیشن پر ایک زیرو ایڈ کریں اللانس کچھ بھی نہیں آپ اس کو دے رہے تو یہاں پہ باقی چیزیں ہم لوگ بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے سیل کر لیں سیل میں کیا ہوگا اسمان لہور ہے اگر تو میرا کوئی سیلمن ہے تو یہ سیلمن آپ ایمپلوئے میں جا کے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں سیلمن سیلیکٹ کروں گا اگر میں خود سیل کر رہا ہوں تو یہاں سے سیلپ سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس تین پروڈکٹس ہیں اس بارے کیپری ہے ٹھیک ہے اب ایک کسٹمر اس کو میں نے کیپری کے دس پیس نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا میرا کسٹمر اس کو میں نے لکس کے دیئے ہیں جی تین پیس اور اس کو میں ڈٹول کے دے رہا ہوں جی پانچ پیس اب جو ہی میں پانچ ایڈ کروں گا نہیں کیونکہ ڈٹول کے تو میرے پاس ایک پیس پڑا ہو تو سسطم مجھے ایڈ کرنے دے گا وہ کہے گا جی آپ کے پاس ڈٹول کا ایک سٹاک پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ ایک ہی ایڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ دینا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر دو سو پیس ہے آپ اس کو دس ار پر ڈسکاؤنٹ دینا چاہ رہے ہیں تو سسٹم خود بخود ڈسکاؤنٹ کو کیلکولیٹ یہاں سے کر لے گا ٹھیک ہے اس کو پانچ ار پر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اس کو بھی پانچ ار پر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اب رسیو اماؤنٹ میں اگر وہ کسٹمر آپ کے پاس آپ کو پیمنٹ دے کے جاتا ہے مطلب ادھار نہیں لے کے جاتا ہے تو آپ یہاں پہ اتنی اماؤنٹ ڈال دیں اگر تین ہزار پچپنل روپے آپ کو دے رہا اگر وہ نہیں دو کہتا ہے بعد میں دے دوں گا تو یہاں پہ آپ زیرو ڈال گے اس کو سیئے ون پرنٹ کریں گے تو آپ کا ایک آرڈر جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا اچھا انوائس لسٹ میں جب آپ آئیں گے تو یہاں سے سرچ کریں گے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو دوبارہ سے پرنٹ کریں تو آپ دوبارہ سے پرنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے مطلب ہوں کسٹمر کہتا ہے ہاں مجھے ڈٹال نہیں چاہیے آپ یہاں سے کانسل کریں تو آپ اس کو زیرو ڈال کے اس کو اپ ڈیٹ کرنے تو اس میں سے وہ چیز کانسل ہو جائے گی اچھا یہ تھی سیل آپ کی بلکل اسی طرح ہم لوگ پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ راہ مٹیریل پرچیز کر رہے ہیں جو بھی پرچیز کر رہے ہیں مطلب یہاں پہ اکرم نام کا ایک بندہ ہے یہ میرا ڈیمو سپلائر ہے اس سے واؤچر نمبر جو بھی رسید نمبر ہے آپ لے رہے ہیں کیپری ہے جی وہ میں پرچیز کر رہوں جی پچاس پیس بیچ نمبر آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد جی لیکس ہے میرے پاس وہ ساٹھ پیس اگر اس کے ساتھ میرا ادھار جال رہا ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو میجن آپ اس کو ڈائریکٹی اماؤنٹ پہ اگر دیتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ آرڈر کی لسٹ میں آئیں گے تو آپ کو یہاں بھی یہ ساری چیزیں مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اچھا یہ تھی میری سیل اور پرچیز اب ہم ڈیشبور پہ ایک دفعہ واپس آتے ہیں تو یہاں پہ سسٹم بتا رہا ہے کہ آپ کی بیلنس شیٹ میں یہ ہے یہ سارا مطلب سسٹم آپ کو بتائے گا آپ کا سیل اورڈر ایک ہے پرچیز اورڈر ایک ہے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی امپلائی کی ٹھیک ہے امپلائی میں کیا ہے اگر آپ کے امپلائی کام کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے آپ کو ڈیزینیشن ایڈ کرنا ہے کہ وہ ایس ایم اے ایس ایم اے ایم اے کونس ہے اس کی ڈیزینیشن آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے وہ مست ہے ایریا کس ایریا میں کام کرتے ہیں پنجاب سندھ بلوچستان کراچی یا ڈسٹک کس میں کام کرتے ہیں وہیکل ڈیٹیل اگر آپ امپلائی کو گاڑیاں دیتے ہیں تو یہاں سے آپ وہ گاڑی کی ڈیٹیل بھی آپ پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنے امپلائی کو سیلوری بھی پے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے منت سے لیکھ کریں اس کو سیلوری بھی کر دیں اگر آپ پے کرنا چاہرے ہیں جس امپلائی کو آپ نے جتنی سیلوری بھی کی ہے اس کی یہاں پہ آپ کو لسٹ بھی مل جائے گی ٹھیک ہے یہ امپلائی والا مومنیول ہے اب بات کرتے ہیں ایکسپینس کی اگر آپ کے پاس اگر ایکسپینس یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو آپ جمع کے بٹن پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور آپ آئیں کٹیگری میں ایکسپینس کی تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے ایکسپنس ایڈ کا سب کنتل میں نے رینٹ ایڈ کی ہے مزید ایک دو تین کرتا ہوں تو یہ میں نے کچھ یہاں پہ ایکسپنس ایڈ کی ہیں آپ نیو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ سارے ایکسپنس یہاں پہ لوڈ ہو جائے گئی نزال کے طور پر آج کی ڈیٹ میں فوڈ پہ میرا جو خرچہ ہوا ہے جی وہ ہوا ہے جی پانچ ہزار روپے آفیس کے اندر میرے ایکسپنس ہوئے ہیں آپ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ سارے جتنے بھی آپ کے ایکسپنس ہوں گے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوئے کنزیوم راہ مٹیریل اب اس میں یہ کنزیوم راہ مٹیریل اور پروڈکشن ان کے لیے جن کی کوئی فیکٹری ہوتی ہے وہ راہ مٹیریل پرچیز کرتے ہیں پرچیز اور سیل کی دونوں سیم مڈیول وہ ہی ہیں جو آپ کو میں نے بتا دی ہے اب یہاں پہ آپ نے راہ مٹیریل کو کنزیوم کرنا ہے فرض کریں کوئی بھی راہ مٹیریل میں ایک دو راہ مٹیریل ایڈ کرتا ہوں میں نے پرڈکٹ کے اندر ایک راہ مٹیریل ایڈ کی ہے آپ کا جو بھی راہ مٹیریل ہوگا وہ پرڈکٹ میں آپ ایڈ کریں اب راہ مٹیریل کو آپ نے کنزیوم بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ بتائیں کہ کس ڈیٹ کو آپ نے کتنی کونٹٹی کنزیوم کی ہے سسٹم کو آپ بتائیں گے کہ کس ڈیٹ کو آپ نے کتنی کونٹٹی مطلب یہاں سے ڈیٹ سیلیک کریں گے آج کی ڈیٹ میں میں نے دس کونٹٹی کنزیوم کی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کنزیمشن کی جو ہے وہ ڈیٹیل بتا دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ایڈ کریں اس کو اپ ڈیٹ کر کے نیا بھی ایڈ کریں پرڈکشن میں آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ میں ایک پرڈکشن کی جو آپ بناتے ہیں وہ بھی ایک پرڈکٹ ایڈ کر لیتا ہوں جیسے کہ میں نے پرڈکٹ کے اندر ایک پرڈکشن کی انٹری ڈال دی ہے اب آپ سسٹم کو بتائیں گے کہ آپ نے پرڈکشن کتنی کی ہے آج کی ڈیٹ میں جی آپ نے دس پرڈکٹ بنائی ہے کونسی یہ والی پرڈکٹ پرڈکٹ کے نیم آرڈی وہاں پہ ہوں گی آپ اس کو سیف کر دیں یہ آپ کی پرڈکشن ہو رہی ہے اب باری آتی ہے جی ریپورٹ کی آپ نے ریپورٹ کیسے دیکھنی ہے پہلے ایکسپنس کی ریپورٹ ہے کہ جتنے آپ کے ایکسپنس ہوئے ہیں یہاں سے آپ کس ڈیٹ سے لے کر کس ڈیٹ تک ایکسپنس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سسٹم آپ کو اس ڈیٹ سے لے کر بتا دیکھا کہ ابھی آپ کے جو ایکسپنس ہوئی تنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پروڈکٹ کا سٹوک دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ کے پاس چو سٹوک موجود ہے وہ یہ دیکھیں نومبر کا ہو گیا اکتوبر کا ہو گیا کہ اس کس منت کی آپ نے اس کو سیلری بے کی اس کے بعد آپ وحیکل کے انفرمیشن میں آئیں گے وحیکل انفرمیشن آپ کو بتائیں گے کہ کس امپلاوئی کو آپ نے کون سی وحیکل دی ہوئی ہے یہ بھی سسٹم اس کے اندر بیلنس شیٹ اس کو بولتی ہے جیسے آپ کا روز نام چاہ چلتا ہے نا ٹھیک ہے جب آپ اس کو اپن کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں سے اماؤٹ ان ہو رہی ہے اور کہاں سے آؤٹ ہو رہی ہے کتنی آؤٹ ہو رہی ہے دیکھیں ذرا پریویس بیلنس زیرو تھا سپلائر کا آپ نے بیلنس ایڈ کر دیا اب پریویس بیلنس آپ نے ایڈ کی ہے محمد نائیم کا اسمان کا پریویس بیلنس آپ نے ایڈ کی ہے یہ سسٹم مطلب کہہ رہا ہے نا پینتالیس ہزار پہ ہے اب ڈیمو سپلائر کو آپ نے کون کون سی چیزیں دی ہیں یہ والی لیں گے تیتیس ہزار اس سے آپ نے کچھ لیا ہی نہیں ہے آپ کے ایکسپنس بھی ہو گئے پانچ ہزار پہ آپ ترہاسی ہزار پہ آپ گھاٹے میں جا رہے ہیں یہ پوری ایک بیلنس شیٹ آپ کو بتا رہی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کسٹمر کے لیجر کی پارڈی کا لیجر بھی ڈیفیننٹی ہوتا ہے نا مطلب اسمان ہو رہا ہے تو اس کا لیجر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ڈیٹ وائز کی سٹیٹ سے لے کر کس دیٹ اس کا پریویس بیلنس زیرو تھا تو اس نے جناب ڈیبیٹ کیا ہے پینتالیس ہزار پہ ہے ٹھیک ہے اب پینتالیس ہزار پہ ہے اس کا پریویس بیلنس بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیبیٹ میں ہے کریڈٹ میں ہے اس کا اوری ہم نے پریویس بیلنس ایڈ کیا ہوا تھا چونکہ اس کا ہم نے اوری پریویس بیلنس ایڈ کیا ہوا تھا تو یہاں پہ کیا ہوگا ہم نے اس کو کچھ چیزیں بھی دیں دس پیس کیپری کے لیے ہیں دو سو بیس رفے کے حساب سے 30 مrend پیس لگز کرلیے ہیں پورشن نمبر ون اسی طرح کنزمشن کتنی کی ہے جی راہ مٹیریل کے دس پیس آپ نے فوڈ بنانے کے لیے کنزیوم کی ہے بلکل اسی طرح آپ کے جو سیل آرڈرز ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں جی آپ کا ابھی تک ایک سیل آرڈر ہوئے ہیں جو آپ نے اسمال لاہور کو دیا ہے ٹوٹل آرڈر کی ویلیو اتنی تھی رسیب آمانٹ آپ نے اتنی کی ہے ڈیو اتنی ہے اس کے بعد آپ پرڈکٹ کی ڈیٹیل بھی اچھ میں چاہے کر سکتے ہیں اسی طرح کسٹمر کی جو آؤٹسٹینڈنگ پیمنٹ ہے وہ جتنے بھی آپ کے پاس کسٹمرز ہوں گے وہ ساری آؤٹسٹینڈنگ پیمنٹ آجے گے کس پندے سے آپ نے کتنے پیسے لینے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہو گی اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر آجے گا سپلائر والا کہ کس سپلائر کو آپ نے کتنے پیسے دینے آگیا یہ اس کی لیسٹ آجے گی اب اس میں پیمنٹز کا ذکر کرنا میں آپ کو بھول گیا تو پیمنٹز کے بارے میں بھی بتاتا چلوں جب آپ نے کسی بندے سے پیمنٹ رسیب کرنی ہے تو آپ یہاں سے رسیب کر سکتے ہیں مطلب آپ دیکھیں یہاں پر کسٹمر کی آؤٹسٹینڈنگ پیمنٹ ہے سنٹالیس آزار نو سو پہنتیس سب ہے ہم نے اس وان سے لینے تو یہاں پر سنٹالیس آزار آپ نے لے لیا آن لائن آپ نے لے لیا ہے آپ پیمنٹ کی ہسٹری میں جائیں گے بندہ سیلیکٹ کریں گے تو اس کی ساری پیمنٹز جو آپ نے لی ہوں گی وہ آپ کے پاس آجیں گے اب دوبارہ اس بندے کا آپ لیجر چیک کریں گے یا اس کی آؤٹسٹینڈنگ پیمنٹ چیک کریں گے نو سو پہنتیس سب ہے بکایا بچیں گے اچھا اس کے بعد پیمنٹز جب آپ نے پی کرنی ہے کسی کو یہاں سے آپ پی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے سپلائر کو آپ پی کرتے ہیں جن سے آپ مال ادھار لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بندے جن کو آپ جن سے آپ نے پیسے لینے وہ یہاں پہ آپ کے پاس آجیں گے کن بندوں سے آپ نے کتنے پیسے لینے یہاں سے جناب آپ ان کو میسیج کا ریمائنڈر بھی دے سکتے ہیں بھئی آپ کے ہمارے پاس یہاں پہ بکایا جاتا ہے آپ پہ کریں انڈرویڈ فون یہاں پہ تین سیکنڈ کا ڈیلے ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کے سینڈ ہو چاہیں گے مطلب ہے یہاں پہ سینڈ پہ کلک کرتا ہوں تو چونکہ میرا فون اٹیج نہیں ہے تو اسی لیے یہ جو ہے کام نہیں کرے گا اب ڈیش پورڈ پہ یہ دیکھیں آپ کا اس مہینے میں پانچ ہزار پہ کھرچہ ہوئا ہے چھتیس ہزار پہ گھٹا مطلب ہے جو آپ جا رہے ہیں کسٹمر کے ڈیوز ہے 935 روپے آپ نے ایک کسٹمر سے لینے ہے جتنے کسٹمر کے بکایا جات ہوں گے وہ سارے ڈیوز میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ سافٹر بھائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کریں ٹھیک ہے کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے ڈسکریپشن میں بھی دیا ہوا ہے اور ٹائٹل میں بھی دیا ہوا ہے یہاں سے آپ پاسٹورٹ پہ چینز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو اپریٹر کے لاؤگن سے میں اس کو لاؤگن کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو ذرا ختم کر کے اپریٹر کا لاؤگن اس کو کٹھتا ہوں یہ دیکھیں آپ پریٹر تھا اس کا پاسٹورٹ 1,2,3 تھا پرکٹ پہ کلک کروں گا تو وہ کہہ رہا کہہ رہا you have no rights to access this way پارٹی کے بھی رائٹس نہیں ہیں اپلائی کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں پیمنٹس لے سکتے ہیں کی سارے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام thank you so much اللہ حافظ